موسیقی اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اکاسن جم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان چار روزہ دورے پر آج کراچی پہنچ گئے سربرا تحریک انصاف نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں اور سنتکاروں کے مسائل حل کرنے ہوں گے امران خان سولہ دسمبر کو شوکت خانہ مسپتال کراچی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے وفاق وزیر داخلہ ایسان اقبال کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالہ تر نہیں اس لئے اسحاق دار کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا قانونی جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا دھرنے ملک میں انتشار کیلئے دیے جا رہے ہیں اپوزیشن کے موں کو خون لگا ہوا ہے وہ ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں جبکہ اسحاق دار کی تصدیل نہیں بلکہ میڈل ملنا چاہیے کیونکہ ان کی اتجمات کا احتراب دنیا کرتی ہے پاکستان کی جانت سے عالمی عدالت انصاف میں کلبوشن کیس کا جواب آج جمع کروائے جائے گا دفتر خارجہ کے مطابق کلبوشن کیس پاکستان کا جواب دفتر خارجہ کی ڈائریکٹر انڈیا فریحہ بکٹی عالمی عدالت انصاف میں جمع کرائیں گی سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدیل حسین 12 دسمبر وہ عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اسٹمبول میں وزیر خارجہ خواجہ آسف نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس کے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس کی حیثیت تبدیل کرنے سے مطالق اعلان سے مسلمانوں کے جذبات مچروح ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جبکہ ہماری پارلیمنٹ نے متفقہ قراردادوں کے ذریعے امریکی اعلان کی مضمت کی ہیں وزیر آدم شاہد حاکان عباسی پاکستان کے جذبات پہنچائیں گے ترکی اور روس کا کہنا ہے امریکی اعلان سے پورا خطہ آج کی لپیٹ میں آ جائے گا اوائی سی ارکان آج مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی داروں حکومت تصمیم کرنے کے خلاف مشترکہ حکمت امنی پر غور کریں گے وزیر آدم فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی جانب سے نمائندگی بھی کریں گے سپریم کورٹ نے حدیبیہ ریفرنس سے متعلق نمائندگی سماعت جمعہ تک ملتبی کر دی سپریم کورٹ میں جسٹس مظہر آدم کی رخصت کے باعث بینچ نہ مکمل رہا اور حدیبیہ کیس کی سماعت نہ ہو سکی جسٹس مشیر آدم نے سماعت ملتبی کرتے ہوئے کہا کہ کیس کی مزید سماعت پرسو کریں گے تاہم جمعہ کو آئندہ سماعت بھی جج کی دستیابی سے مشروع ہوگی سینٹ کے چیئرمین میاں رضا ربانی نے واضح کیا ہے کہ پارلیمان ایک عامر کو اقتدار میں آنے کا کوئی راستہ پراہم نہیں کرے گا یہ رماس انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹر شاہی سید کے بیان کی بات دیئے جس میں انہوں نے حلقہ بندیوں کے قانون کی مندوری میں غیر متوقع تاخیر پر تافتات کا ادھار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس عمل سے انتخابات ملتبی ہو سکتے ہیں موسیقی شہی سیکنڈ لیپٹیننٹ عبد المعید کی نماز جنازہ بیہاڑی میں ادا کی گئی جس میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی نماز جنازہ معروف عالم دین پیر مراد علی شاہ نے پڑھائی نماز جنازہ کے بعد شہید کا جزدہ خاکی لاہور روانہ کر دیا گیا تدکین لاہور کے قبرستان میں ہی ہوگی نماز جنازہ میں بریگیٹر جواد احمد زکر سمیر دیگر پاک فوج کے نمائندے شریک ہوئے وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک میں اہم تعلقات کے باوجود دفاع کے میدان میں سٹریٹیجک تعاون کے معاہدے نہیں ہیں تاہم دفاعی تعلقات کی مضبوطی کے لیے تعاون کی تجویز پیش کرتے ہیں وفاقی وزیر نے عبدالعزیز کی صحت اور خوشحالی کے لیے نے خواہشات کا اظہار بھی کیا پاککین اقتصادی رہداری کے طویل مدتی پلان لٹی پی پر 21 دسمبر کو دستخط کیے گئے اور اسے 18 دسمبر کو عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اس منصوبے کی رفتہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور عالمی معیشت میں تیزی سے تبدیلی آئے گی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا اعلان الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے پارٹی انتخابات کی کاروائی مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے پارٹی انتخابات کی تفصیلات مانگ لیں چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رضا کی سربراہی میں پانچ اپنی کمیشن نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات میں بے دابتی کیوں سے متعلق درخواست کی سمات کی الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے بانی رکن یوسف علی کی درخواست پر آج فیصلہ سنانا تھا مہگمہ معسمیات کے مطابق کراچ کے مختلف علاقوں میں سب سے ہی وقت وقتے سے گندہ باندی کا سلسلہ جاری رہا جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا گندہ باندی کا سلسلہ کچھ دیر میں تھم گیا تاہم آج شہر میں کہیں دیز بارش کا امکان نہیں ہے شہر میں اس وقت درجہ حرارت پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا دنہ سو چودہ فیصل ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانے خبروں کی تفصیلوں کی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی